السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ ناظرین اکرام آپ خیرے سے ہوں گے میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیس الیوٹیوب چینل ناظرین اکرام اتر پردیش میں تیرہ ہزار مدارس کے اوپر خطرہ منڈرہ رہا ہے اور ان کے بند ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مسلمانوں میں تشویز کا ماحول ہے پوری خبر کیا ہے کیوں ان مدارس کو بند کیا جانے کی تیاریاں چل رہی ہیں جانے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ناظرین اکرام اتر پردیش میں دینی مدارس سے متعلق ریپورٹ ایس آئی ٹی نے حکومت کو سوپ دی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایس آئی ٹی کی ریپورٹ میں حکومت سے تیرہ ہزار یعنی غیر منظور شدہ مدارس کو بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے وہیں ایس آئی ٹی کی سفارش کے بعد مدارسہ بورڈ بھی ایسے مدارس کے خلاف کارروائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے اطلاعات کے مطابق ایس آئی ٹی کی ریپورٹ میں جن مدارس کو بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے ان میں زیادہ ترتوں مدارس ہندوستان نیپال سرحد پر واقع ہیں ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب مدارس کے ذمہ داران سے آمدنی کے متعلق سوال کیا گیا تو وہ تسلی بخش جواب دینے سے قاسر رہے ریپورٹ میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ غیر قانونی مدارس میں بچوں کا جسمانی استحصال بھی کیا جاتا ہے مدارس سے مطالق ایس آئی ٹی کی ریپورٹ پر ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی بھی ردعمل سامنے نہیں آیا لیکن اس ریپورٹ کو لے کر گودی میڈیا میں خوب تشیر کی جا رہی ہے خوب واویلا کیا جا رہا ہے اور دینی مدارس کے خلاف ماحول بنانے کی سازش کی جا رہی ہے جہاں ایک طرف ایس آئی ٹی کی ریپورٹ پر مسلمانوں میں تشویش پائی جاتی ہے وہیں میڈیا میں اس خبر کو لے کر خوب تشیر کی جا رہی ہے اور غیر منظور شدہ مدارس کو غیر قانونی مدارس لکھا جا رہا ہے ناظرین اکرام میڈیا والے ہر اس خبر کو بڑھاوہ دیتے ہیں جو خبر مدارس اور اسلام اور مسلمانوں سے متعلق ہے اور مسلمانوں کے خلاف ملک کے اندر ایک نیا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناظرین اکرام اس ریپورٹ کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے گا